محمد کامران عدیل وڑائچ سپریم کورٹ کے ہاتھے کے اندر جاری ہیں اور اندر جا کے آپ کو دکھاؤں گا کہ کس قسم کے مناظر ہیں سپریم کورٹ کی کوریڈورز میں این اس وقت جب فیصلہ سنایا جانے والا ہے یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ ظاہر ہے کہ فیصلہ آنے کے بعد دیکھیں گے محمد کامران جو ہے وہ فیصلہ آ گیا ہے آٹھ سے جی پشاور آئی کورٹ کا فیصلہ کل اضم قرار ہے لیں جی فیصلہ آ گیا ہے یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کو جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں مصرح پہ میں فیصلہ انصاف کی اوپرم اپنی آ گیا ہے یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے دیکھنے لینا ہے ساہیسا مجھے دیکھنے لینا ہے ساہیسا اچھا یہ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر نئیم پنجوتہ صاحب موجود ہیں اور ان کو اس بات کا یقین نہیں ہو رہا بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم میں ہوں اسیم اکوی ساتھ فریم میں جو آپ کو عمارت نظر آ رہی ہے یہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے اور میرے اکب میں جو عمارت ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی پارکنگ میں موجود ہوں آج جمعہ بارہ جولائی ہے اور جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے اس وقت مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہوگا ایک ایسا کیس جو پاکستان کی تاریخ کے سیاسی تاریخ کے اہم ترین مقدمات میں سے ایک مقدمہ اب بن چکا ہے کیونکہ اس فیصلے کی بنیاد کے اوپر آنے والا سیاسی منظر نامہ اور اس پر بہت سارے معاملات تیہ ہونا ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جس وقت پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم ترین مقدمہ اس کا فیصلہ سنایا جا رہا تھا وہ کس محول میں سنایا جا رہا تھا سپریم کورٹ کے آہاتے میں پارکنگ میں آنے والے راستے پر کیا ہو رہا تھا کیا آج انیوزول ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جس وقت میں سپریم کورٹ کے لیے آیا تو راستے میں جو راستے بند تھے اس کی وجہ جو ہے وہ اس مقدمے سے میں نہیں سمجھتا کہ اس مقدمے کے فیصلے کی وجہ سے جو ہے وہ راستہ بند کیا گیا تھا آزربائیجان کے صدر الہام علیف یہاں پر موجود ہیں اسلامباد میں لہٰذا وہ راستہ جو سرینہ چوک سے سپریم کورٹ آف پاکستان یعنی شرائے دستور کی طرف آتا ہے وہ راستہ بند تھا لیکن حیران کن طور پر اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی پارکنگ میں دو پریزن وینز موجود ہیں قیدیوں کو لے جانے والی پکڑ کے بند کرنے والی ڈیٹین کرنے والی گاڑیاں جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں ایک انشوزول اضافی نفری آپ کہہ سکتے ہیں پولیس کی جو ہے وہ تائنات کی گئی ہے اسی طرح جو یہاں پر ٹریفک پولیس کے حلکار ہیں وہ بھی معمول سے زیادہ ہیں اس کے بعد یہ وہ منظر ہے جو آپ کو ساتھ کیمرے میں نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیا کی ڈی ایس این جیز موجود ہے تقریباً تمام پاکستان کے چینلز اس مقدمے کی سماعت کے بعد نکل کر جو گفتگو کی جائے گی گکلا کی طرف سے اس کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور اس وقت بھی مختلف ٹی وی چینلز کے جو ریپورٹرز ہیں اینکرز ہیں ان کی طرف سے بیپرز دیے جا رہے ہیں آپ سے دیکھ سکتے ہیں محمد کامران عدیل وڑائچ سمیت دیگر جو لوگ ہیں وہ ایک لائن میں آپ کو یہاں پر کھڑے نظر آتے ہیں اور یہ سب اس اہم ترین مقدمے کی سماعت کی کوریج کے لیے اس کا فیصلہ جو سنایا جائے گا نئی جوتا آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں یہ وہ مناظر ہیں جو اس وقت سپریم کورٹ کے اہاتے کے اندر جاری ہیں میں یہ وڈیو یہاں پر پاوز کروں آپ کو پہلے میں ذرا سوڑا سا منظر دکھا دوں کہ یہاں پر لوگ کس قسم کا رش یا کراؤڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر پہلے جس وقت مخصوص رشستوں کا مقدمہ سونا جا رہا تھا تو ہم دیکھ رہے تھے کہ جو تحریک انصاف یا سنی اتحاد کاؤنسل کی خواتین رہنما ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں یہاں پر آتی تھی لیکن آج آپ کو اس جگہ پر بیٹھی ہوئی وہ نظر نہیں آ رہی اس کے بعد میں اس وڈیو کو پاوز کروں گا اور اندر جا کے آپ کو دکھاؤں گا کہ کس قسم کے مناظر ہیں سپریم کورٹ کی کوریڈورز میں کیا گہما گہمی ہے پریس روم میں اور جو رہداریاں ہیں وہاں پر اس وقت کس قسم کی ایکٹیویٹی چل رہی ہے جی اب میں سپریم کورٹ کے احاطے میں داخل ہو چکا ہوں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلدو بالا عمارت اور یہاں سے آم سائلین وکلا اور میڈیا کے لوگوں کو داخلے کا راستہ ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی گہما گہمی ہے اور تمام ٹیوی چینلز سے اپنے یوٹیوب چینلز پر ویڈیو کرنے والے خبریں دینے والے جو صحافی ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں ای بی ان کے بیورو چیف خالد جمیل صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں دیگر جو ہمارے کالیگز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور یہ وہ گیٹ ہے عموماً جس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف وکلا سیاسی رہنماء نکل کر یہاں پر آپ کو میڈیا ٹاکس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ ہے وہ محول جو اس وقت آپ کو سپریم کورٹ میں نظر آ رہا ہے جس این اس وقت جب فیصلہ سنایا جانے والا ہے اگرچہ یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ ظاہر ہے کہ فیصلہ آنے کے بعد دیکھیں گے اور ہر شخص جو ہے وہ اندازے لگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کس قسم کا فیصلہ متوقع طور پر آ سکتا ہے فیصلہ جب آئے گا اس کا بعد میں پتا چلے گا نعیم پجوتر صاحب جو ہم یہاں پر موجود ہیں ان سے ہم یہاں پوچھیں گے کہ ان کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ فیصلہ آئے گا آپ کی پرڈکشن دروس ثابت ہوتی ہے یا نہیں بتائیں آپ کے خیال میں کیا فیصلہ آ رہا ہے بڑا زبردہ صاحب نے تو ادھری ٹی وی بنا دی ہے دو کیمرے چلا دی ہیں ایک پیچھے اور ایک آگے جناب یہ تو بارہ سپریم کورٹ میں کھڑے ہیں جی فیصلہ آپ دیکھتے ہیں کیا آتا ہے لیکن ہمیں پوری امید ہے کہ فیصلہ انصاف کے اوپر مبنی آئے گا اور اگر انصاف دیا جاتا ہے تو پھر سیٹیں جو ہیں ہمیں ملیں گی انشاءاللہ اور اگر سیٹیں آپ کو نہیں ملتی تو تو وہ انصاف تو نہیں ہوگا آپ لوگ کیا کریں گے سڑک پہ جائیں گے سڑک پہ بھی جائیں گے اور ریویو والا بھی اپشن ہے ہمارے پاس مشاورت کے بعد پھر ریویو بھی فائل کیا جا سکتا ہے ریویو فائل کیا جا سکتا ہے مجھے یہ بتائیے کہ آخر ایسا یہ نہیں کہیں کہیں نارملی ہوتا ہے کہ کاؤزلس جاری کی جائے کہ تین رکنی بینچ جو ہے وہ اناؤنسمنٹ آف ججمنٹ کے لیے بیٹھے گا نو ساڑھے نو بجے اور اس کے بعد وہ تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ تیرہ رکنی فل کوٹ بیٹھ کر فیصلہ سنائے گا نہیں ایسا نہیں ہوتا روٹین میں جو روٹین پریکٹس چیل رہی ہے اس کے مطابق جو ججز کے سنتے ہیں وہی فیصلہ سناتے ہیں لیکن اس میں قدگن بھی نہیں ہے کہ وہ تین جو ہے وہ نہیں سنا سکتے وہ اس صورتحال کے اندر سنا سکتے ہیں جب وہ ججز ایویلیبل نہ ہو ان کی ایویلیبلٹی نہ ہو تو جب وہ ججز سارے ایویلیبل تھے ایسی تو کوئی ریزن نہیں دی گئی تو بلا وجہ ایسا کہا گیا تو یہ میری سامنے سے باہر ہے صحیح نائم پنجوتہ صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ تھے یہاں پر اسے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو گہمہ گہمی ہے محمد کامران صاحب موجود ہیں محمد کامران جو ہے وہ فیصلہ آ گیا ہے آگیا ہے آٹھ سے جی پشاور آئی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی کل ادم قرار جیٹ مینز کہ جی وہ نشستے جو ان پارٹیوں کو دی گئی تھیں ان کے پاس نہیں ہوں گی لیں جی فیصلہ آ گیا ہے یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کو جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں اس وقت اگر سے یہ ویڈیو بعد میں اپلوڈ ہوگی اور فیصلے کی جزیات لیکن آٹھ پانچ سے پشاور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ آٹھ پانچ سے وہ فیصلہ مجودہ صاحب آٹھ پانچ سے وہ فیصلہ جو کہ پشاور ہائی کورٹ نے دیا تھا اس کو کل ادم قرار دے دیا گیا ہے ابھی اگزیکٹلی اس کی ڈیٹیلز مزید آنی ہے سامنے لیکن ابھی جو نیوز اس وقت پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آٹھ پانچ سے کل ادم قرار دے دیا گیا ہے جس میں مخصوص نشستیں جو ہیں وہ سنی اتحاد کاؤنسل کو دینے کے بجائے دے دی گئی تھی حکمران اتحاد میں بانٹ دی گئی تھی یور فرسٹ ریاکشن مظلوبہ میں فیصلہ انصاف کیوں پر مبنی آگیا ہے یہ ہی کہہ رہے ہیں آپ مجھے دیکھنے لینا اچھا اچھا یہ سب سے یہ سب سے دلچسپ یہ سب سے دلچسپ بات ہی ہے کہ یہاں پر نعیم پنجوتہ صاحب موجود ہیں اور ان کو اس بات کا یقین نہیں ہو رہا کہ آٹھ پانچ سے وہ فیصلہ جو پشاور ہائی کورٹ کا تھا وہ کل ادم قرار دے دیا گیا ہے پنجوتہ صاحب ایسے نہ کریں آپ کو ایک آثنٹک خبر جو ہے وہ میں یہاں پر جب شیئر ہوئی ہے اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا چلیں بڑی خوشی کی بات ہے یہ تو بڑا بڑا انصاف اگر ایسی بات ہے تو آپ سب کی سمائل دیکھ سکتے ہیں درے در بھی کیمرہ گمائے نا یہی پورا پاکستان ایسی ہے پورے پاکستان میں یہی صورتحال ایسی آٹھ پانچ سے یہ فیصلہ ہے اس کی مزید جزیاد جو ہے اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ایک تفصیلی ویڈیو جو ہے وہ بعد میں ہوگی کامران صاحب ذرا مختصرن بتائیں کہ فیصلہ کیا ہے دیکھیں ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ اکثریتی فیصلہ ہے اور جو اکثریتی رائے ہے وہ آٹھ جٹس آئے بار نے دی ہے اور اس کے مطابق انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی کل ادم قرار کیا ہے اور جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے وہ بھی کل ادم قرار دیا ہے انہوں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈھگڑا یہی تھا کہ الیکشن کمیشن نے جو یہ کہا تھا کہ جی آپ کو نشستیں نہیں ملیں گی یعنی سنی تاعت کونسل کو تو وہ اس کا مطلب ہے کہ جو مقصود نشستیں دیگر جماعتوں کو دی گئیں پی ٹی آئی والی یا سنی تاعت کونسل والی وہ اب ان کو نہیں ملیں گی ان سے واپس مل جائیں گی ابھی مزید دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ان سے واپس لے کہ سنی تاعت کونسل کو دینی ہے اس کی انٹرپٹیشن جو ہے ابھی ہو رہی ہے ابھی سوٹ چاہ رہے ہیں کیا تحریک انصاف کو دینی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا سوال موجود ہے کہ وہ جو تیرہ جنوری کا بلے کے نشان کا فیصلہ تھا اس کے حوالے سے کیا کہا جاتا ہے لیکن بڑی خبر جو ہے وہ آ چکی ہے اور بڑی خبر میں پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو کل ادم قرار دے دیا گیا ہے اور اس میں تمام میڈیا کے جو نمائندے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے چینلز کے اوپر اس خبر کو ریپورٹ کرنے پر لگے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو یقین نہیں کر پا رہے کہ واقعی یہ فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے سنا دیا گیا اور اگر فیصلہ جو ہے وہ جس طریقے سے اب زامنے آیا ہے اس کے مطابق لگتا یہی ہے کہ ایک بہت بڑا جو ججز ہیں ان کی طرف سے جتنی بھی کوشننگ کی جا رہی تھی جو گفتگو جو ریمارکس دیے جا رہے تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ جب جب سوالات کیے جا رہے تو اس سے واجہ طور پر نظر یہ آتا تھا کہ وہ اس فیور میں نہیں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یوسنی اتحاد کانسل کو یہ نشستیں ملیں لیکن اب یہ فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کوٹ آف پاکستان میں سنایا جا رہا ہے اس کی مزید تفصیلات سامنے آنا باقی ہیں لیکن ڈیٹیلڈ جس وقت ججمنٹ سامنے آ جائے گی اور مکمل شارٹ آرڈر جو ہے وہ سامنے آ جائے گا تو اس کے بعد اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اب تک کے لیے اتنا ہی سپریم کورٹ آف پاکستان سے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ